ہم بات کر لیتے ہیں ہیلتھ اینڈ سوشل ری فارمز کی ہیلتھ اینڈ سوشل ری فارمز میں نا دو چیزیں ایک ہے آر ایچ سیز ایک ہے ایک ہے بی ایچ ڈیوز اب یہ کیا تھے آر ایچ سیز تھے رورل ہیلتھ سینٹرز اینڈ بی ایچ یوز جو تھے دیار بیسک ہیلتھ یونٹس یعنی کہ کیا ہیں یہ دونوں ہیلتھ کے ری فارمز ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ جو بیسکلی تھے اس میں کیا ہوتا تھا اس میں جو ہے آپ کے پاس ہر سکسٹی تھاؤزن جو لوگ تھے نا سکسٹی تھاؤزن پیپل کے لیے ایک آر ایچ سی ہوتا تھا رورل ہیلتھ سینٹر اور ایک بیسک ہیلتھ ہوتا تھا ہر ٹوینٹی تھاؤزن پیپل کے لیے مطلب سمجھ رہے ہو کہ یہاں پہ جو ہے ایسا بٹو نے سیٹ اپ کیا جس کی مدد سے ہیلتھ فیسیلٹیز مل سکتی تھیں لوگوں کو اتنے اتنے ایریاز میں پر سکسٹی تھاؤزن پیپل ایک آر ایچ سی بوٹو نے بنا دیا تھا ٹھیک ہے نا تو اس طرح سے جو ہے بیسکلی اس نے ہیلتھ کا یہ لے آیا ٹھیک ہے پھر اس نے جو ہے نا ٹریننگ سٹارٹ کی فور نرسز اینڈ جو ہے کیا کہتے ہیں ڈاکٹرز دیکھو آپ کو پتا ہوگا ایوب خان اور یہ سب اس میں بھی جو ہے ڈاکٹرز نرسز پر فوکس کیا جاتا ہے ایسا کیوں کیونکہ پاکستان میں کمی ہے ٹھیک ہے نا پاپیلیشن کے حساب سے پاکستان میں نرسز اینڈ ڈاکٹرز کی کمی ہے اور فرسٹ ڈیر جو ان کا ہوگا نا پہلا سال وہ گورمنٹ بتائے گی یعنی کہ ان کی پلیسمنٹ ہوگی ٹھیک ہے نا پہلا سال آپ نے سنا ہوگا کہ پلیسمنٹ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا مطلب ان کو پہلے سال میں کہیں گورمنٹ لگا دے گی اور وہاں پہ ان کو کام لازمی کرنا ہوگا اس کے بعد پھر یہ لوگ جہاں پہ بھی کریں اور میڈیسن کے برینڈ نیم سٹ آ دیئے دیکھو میڈیسن جو تھی نا اس کو کہا کہ آپ کی کوئی برینڈ نیم نہیں ہوگی آپ کے بس میڈیسن کا جو ہوتا ہے نا کیا کہتے ہیں جو جس چیز کی میڈیسن ہے وہ ہوگی کوئی برینڈ نہیں ہوگا کوئی کمپنی نہیں ہوگی ٹھیک ہے نا وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بھٹو نے کیا تھا کہ مطلب آپ کا جو میڈیسن ہے اس کے برینڈ صدا دی اس سے کیا ہوگا اس سے بیسکلی کوسٹ آئے گی کم اچھا اس کا سکس ہے ٹھیک ہے نا کوسٹ کم ہوگئی یہ اچھی بات ہوئی ٹھیک ہے نا لوگوں کے لیے فیلیر اس کا کیا ہے کہ کمپنیز بند ہو گئی کمپنیز جو میڈیکل کمپنیز تھی نا وہ بند ہو گئی ٹھیک ہے یہ پھر بھی کافی اچھے ڈیفارم تھے ٹھیک ہے ڈاکٹرز اور نرسز کی بھی یہ سکس تھی کہ پہلے سال میں ان کی پلیسمنٹ ہوگی اور جہاں پہ بھی ان کو لگایا گیا وہاں پہ ان کو خام کرنا پڑے گا جس کی مدد سے رورل ایڈیاز میں بھی ڈاکٹرز نرسز اس کو بیجا جا سکتا تھا ٹھیک ہے نا تو یہ ہم نے پڑھ لیا اب ہم بات کر لیتے ہیں ذرا کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایک اور بھی مسئلہ تھا اچھا ہاں یہاں پہ ایک اور بھی مسئلہ تھا ایک اور فیلیر تھا میڈیسن کا کہ جو انکم تھی نا جو کیا کہتے ہیں میڈیسن کی جو سپیشلس کی انکم وہ بھی ڈکلائن ہو گئی کیونکہ ظاہری بات ہے کسٹ اگر ڈکلائن ہوگی انکم بھی کم ہوگی کمپنیز بھی بند ہوگی ٹھیک ہے نا تو اس چکر میں جو ہے بیسکلی ہمارے پاس ہیلتھ این سوشل آپ کو اگین فیلیر لے کے چلنا ہے فیلیر لے کے چلو سکسیس لے کے چلنا ہے سکسیس لے کے چلو صحیح ہے یہ ہم نے ڈسکس کر دیئے اس کے بعد ہم بات کریں گے ایڈمنیسٹریشن ٹھیک ہے نا سیویل سروس جو ہے آپ کا اب ایڈمنیسٹریشن میں کیا تھا آپ کو پتا ہوگا ہمارے پاس ہوتا ہے پاکستان سیویل سروس ٹھیک ہے نا ٹھیک ہے اب یہاں پہ کیا ہوا یہاں پہ بیسکلی ہمارے پاس بھٹو کو لگا کہ یہ بھٹو چاہتا تھا کہ جو ہے آپ کا یہ مسئلہ نہیں ہو اور کسی کو بہت پیسہ مل رہا ہے کسی کو کم پیسہ مل رہا ہے تو بھٹو بھٹو بھولا یہ بات صحیح نہیں ہے بھٹو نے کیا کہا بھٹو نے کہا اس کو ہم کریں گے ری آرگینائز اس کو کریں گے ری آرینج ٹھیک ہے نا اس پوری سیویل سروس کو بھٹو نے ایسا ایک پورا ری آرینجمنٹ کی اور جو ہے کیا کہتے ہیں جو اور لوگ تھے جو بلکل جو کیا کہتے ہیں ان کو ہٹایا ٹھیک ہے نا ڈسٹینکشن وغیرہ ہٹائیں اور جو ہے جو کابل لوگ تھے نا ان کو کو کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی مطلب وہ پہلے اس کو اس کو دیریکٹلی پوسٹ ملیں گی ٹھیک ہے نا اب یہاں پہ جو اپنیٹس تھے نا بھٹو کے جو ریڈ پوائنٹ آتا ہے اس میں وہ آتا ہے اپنیٹس نے بولا کہ یہ تو بھٹو اپنے فالوورز کے لئے کر رہا ہے کام ٹھیک ہے نا کیونکہ دیکھو آپ کو پتہ ہونا چاہیے پولیٹکس میں یہ چیز بڑی کامن ہوتی ہے کہ آپ کے جو آپ کے سپورٹر سے آپ کے جو فالوورز ہیں ٹھیک ہے نا ان کو آپ فیور کرتے ہو ٹھیک ہے نا ایسا ہوتا ہے پولیٹکس میں اور یہاں پہ جو ان کے اوپوزیشن ہے نا جو ان کے خلاف تھے بھٹو کے لوگ انہوں نے کہا یہ تو بھئی اپنے سپورٹ بڑھا رہا ہے اور یہ بات بعد میں زیاہو لگنے آپ کو پتہ ہے یہ پروو بھی کی تھی بات ٹھیک ہے نا اکاؤنٹیبلیٹی جو کرائی تھی نا بھٹو کی اس میں یہ پروو بھی کیا تھا کہ بھٹو نے اپنے بندے بھرے ہوئے تھے ٹھیک ہے نا سیویل سرویس میں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ تو بھائی ایک یہ بات اس کی بڑی بری تھی ٹھیک ہے نا یہاں تک کسی کو کوئی question ہے ہم نے کر لیا ہیں بھٹو کے reforms ٹھیک ہے اب ہم بات کریں گے elections کی کسی کو کوئی question ہے کوئی confusion ہے تو پوچھ لو ابھی سے ٹھیک ہے نہیں تو ہم کر لیتے ہیں continue بس ٹھیک ہے یہ سب کو سمجھ آ گیا یہ کیا ہے اچھا ایک شگن مجھے دینا مجھے دینا ہاں تو اب ہم بات کر لیتے ہیں ہم نے یہ کر لیا ٹھیک ہے نا میری آواز تو کلیر آ رہی ہے نا یہ صحیح اب ہم elections کی بات کریں گے ہاں ہاں صحیح ہے ٹھیک ہے اب ہم elections کی بات کر لیتے ہیں تو جو basically ہمارے پاس کیا تھا مجھے کہ elections میں جو ہے نا بھٹو کی تھی پاکستان people's party ٹھیک ہے اب جو opposition تھی نا انہوں نے بنا لی پاکستان national alliance ٹھیک ہے پاکستان national alliance کو کہا جاتا ہے نو ستارے ٹھیک ہے نو ستارے کیوں کہا جاتا ہے اس میں ملی وی تھی نو پولٹیکل پارٹیز مطلب جیسے پی 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 ایک پولٹیکل پارٹی ہے پی اے نو پارٹیز سے مل جل کر بنی وی تھی ٹھیک ہے نا تو آپ اندازہ لگا سکتے ہو کہ پی اے نے جو ہے کافی زیادہ اس ٹائم پر powerful تھی ٹھیک ہے اچھا اب ہم بات کر لیتے ہیں یہاں پر کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے ہاں تو یہ ہمارے پاس نو پارٹیز تھی ٹھیک ہے نو پارٹیز تھی اور اس میں کیا ہوا ہمارے پاس جب الیکشنز ہوئے نا جب یہ پورا ہوا لوگوں کو لگ رہا تھا یار پی اے نے شاید جیت بھی جائے تو الیکشنز کے بعد پتہ چلا کہ پی 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 کی دو سو سیٹس ہیں اور جو ہے کیا کہتے ہیں دیکھ دو سو میں سے پی 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 کو 154 ملی پی اے نے کو صرف 38 ملی اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب ہوا پی اے نے الیکشنز ہار چکی تھی اور پی اے نے سے یہ بعد حضم نہیں ہوئی کہ الیکشنز ہم کیسے ہار گئے ٹھیک ہے نا اب وہ تھی انہیں واقعی میں سچی تھی ہے وہ نہیں پتا بٹ بسکلی کہا گیا کہ رگ کیے گئے الیکشنز ٹھیک ہے نا انہوں نے کہا کہ بھئی الیکشنز جو ہیں نا وہ رگ دیں پہلی بات دوسری بات کہ بھٹو نے نا کچھ بینس لگائے ہوئے تھے ٹھیک ہے نا انہوں نے کیا کہا تھا بھٹو نے کہ گیدرنگ جو ہوگی نا وہ پانچ لوگوں سے زیادہ ہی نہیں ہوگی الیکشن سے پہلے تو کیونکہ یہ گیدرنگ نہیں ہو سکتی تھی تو پی اے نے کی ریلیز کہاں سے نکلیں گی ہاں جب پانچ لوگ سے زیادہ آپ جمع نہیں ہو سکتے کرتے تو ریلیز بھی بند ہو گئی تو انہوں نے یہ والی بھی بات کہی کہ جو فائیو لوگوں کی گیدرنگ تھی یہ بھی جو ہے کیا کہتے ہیں مطلب یہ بھی جو ہے ایک بات اور اپوزیشن نے کہی کہ آپ نے یہ غلط کیا ہے ٹھیک ہے نا اور پھر جو ہے یہ لوگ جب جیت گئے بھٹو تو اس نے کہا کہ نہیں اب میں الیکشن دوبارہ تو نہیں کر رہا ہوں گا ہاں زیادہ بات ہے ہاں تو اس کے بعد یہاں پہ کیا ہوا یہاں پہ جو ہے بیسکلی آہ پی اے نے وہ اس کے خلاف ہو گئی اور خلاف ہونے کے بعد آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے آہ بھٹو کا پاپلائریٹی کم ہونا شروع ہو گئی ٹھیک ہے نا بھٹو کو لوگ اپوز پڑھنا شروع ہو ہو گئے اور ہو سکتا ہے دیکھ یہ بھی ہوں الیکشن ٹھیک ہے نا بٹ اب یہاں پہ کیا ہوا یہاں پہ جو ہے جب بھٹو مان گیا نا ہاں بھئی اب تھوڑا سیٹل کرتے ہیں تو پھر پی اے نے جو ہے اس نے تب تک تو پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیا تھا ماس پروٹیس ٹھیک ہے نا اور یہاں پہ کیا ہوا بیسکلی یہاں پہ رائیٹس وغیرہ ہو گئی ٹھیک ہے نا بھٹو نے ایف ایس ایف کو بھی بیجا کہ فیڈرل سیکیورٹی فورس جاؤ ان کو روکو ٹھیک ہے بٹ جو ہے فیڈرل سیکیورٹی فورس کچھ بھی نہیں کر پائی ٹھیک ہے نا اس کے علاوہ اب یہاں پہ کیا ہوا یہاں پہ جو ہے بیسکلی اب بھٹو کو کیا کہتے ہیں اس نے کہا کہ یار میں الیکشنز بھی کروانے کے لئے تیار ہوں ٹھیک ہے نا میں ریلیجیس چیزیں بھی ریلیجیس ریفارم بھی راؤں گا فور اگزیمپل میں گیمبلنگ کو بین کر دوں گا ٹھیک ہے میں جو ہے ایلکوہول بیچنا کم کر دوں گا جو یہاں پہ زیاولت کے ریفارمز کے تو ویسے بھٹو نے آخر کیے لیکن اب کیونکہ بھٹو بہت لیٹ ہو چکا تھا ٹھیک نا اور اب اس کو کوئی سپورٹ کرنی رہا تھا ہر کسی کے ساتھ یہ ہوتا ہے ٹھیک نا پاپلائریٹی جب ختم ہو جاتی ہے تو پھر بندہ تھوڑا پڑشان ہو جاتا ہے ٹھیک آپ میں ایک بھٹو ہوں نے آرمی جب سے ایک ہلک پڑもの اب آرمی کے ساتھ بھٹو نے کیا کیا تھا ٹھیک نا آرمی کو بھٹو نے اپنے بندے لگائять bes ..یں ڈگےvention ہے اور مساء بنائی ڈگہ یاد ہوگا آپ کو اب یہاں وہ آرمی سینے ہلک مانگی اب آرمی کے ساتھ جب آپ بھرا کر کے اور آرمی سے ہلک پوں گے تو آرمی آپ کے ساتھ براؤں وراغیت یہ شکریہ نا کیونکہ ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بتاتا چلوں کہ جو زیاو الحق تھے نا وہ تھے چیف آف آرمی سٹاف یاد ہے میں نے شروع میں بتایا تھا کہ تکہ خان کو بنایا تھا چیف آف آرمی سٹاف ایک نئی پوز بنائی تھی اس میں تکہ خان کو لگایا تھا بعد میں بٹو صاحب نے کیا کیا انہوں نے لگا دیا زیاو الحق کو بنا دیا اور آپ کو بتائی زیاو الحق سے تین چار آفیسرز ایسے تھے جو اس سے زیادہ اچھے تھے اس معاملے میں لیکن بٹو نے زیا کو لیا پتہ کیوں کیونکہ زیا اس کے خلاف نہیں جائے گا ایسا بٹو کو لگا ٹھیک ہے نا کہ زیا اچھا بند ہے اگر کوئی بڑے بندے کو لوں گا اچھے جنرل کو تو وہ کیا کرے گا وہ بعد میں میرے خلاف چلا جائے گا اس لئے زیا کو لیا اور زیا نے بھی وہ ہی کیا جس کا بٹو کو ڈر تھا وہ خلاف چلا گیا ٹھیک ہے نا بٹو کے تو یہاں پہ کیا ہوا بیسکلی یہاں پہ آپریشن فیر پلے سٹارٹ ہوا بٹو اور باقی لیڈرز کو اریسٹ کر لیا ٹھیک ہے نا اور آرمی کو لگا کہ ہمیں کنٹرول لینا چاہیے اور تھرڈ مارشل لاؤف پاکستان امپوز ہو گیا میں بار بار بتاتا ہوں فرس ایوب کان نے لگایا تھا ٹھیک ہے ایوب کان اسکندر مرزا والا نائنٹین سیسٹی ایٹھ سیکنڈ لگایا تھا ایوب کان اور یایہ کان والا نائنٹین سیسٹی نائن اور اب یہ لگایا تھرڈ نائنٹین سیونٹی سیون میں ٹھیک ہے نا تو یہ مارشل لاؤ اسیمڈلیز ڈیزولو ہو گئی کانسٹیٹیوشن دیا سب کچھ ختم اور اسی کے ساتھ آپ کے پاس بٹو کا جو چیپٹر ہے بس وہ ختم ہونے والا ہے ٹھیک ہے نا صحیح ہے تو یہاں پر ہم اب آگئے ہیں زیاہ الحق پہ ٹھیک ہے اب مجھے بتا دو یہ کچھ پوچھنا تو نہیں ہے اس میں یہ پوری ایک سٹوری کی طرح اس کو یاد رکھو بڑا انٹرسٹنگ ہے ٹھیک ہے نا آپ کو جو ہے بعد میں سمجھ میں بھی آیا گا اگر آپ اس کو سٹوری کی طرح یاد کرو گئی ٹھیک ہے نا چیٹ آ گیا ہے مارشل اور ریپیٹ ڈیٹس کے ساتھ میں آپ کو ہے نا بتا دیتا ہوں سب سے پہلا والا جو مارشل لاؤ تھا that was 1958 ٹھیک ہے پھر جو دوسرا تھا وہ تھا 1969 اور تیسرا تھا 1973 ٹھیک ہے نا میں نے چیٹ میں 73 یہ میں نے چیٹ میں لگ دیا ہے اچھا اس کے بعد یہاں پہ پہلا جو ہمارے پاس لگایا گیا تھا ایوگ اور اسکندر والا ٹھیک ہے ٹھیک ہے دوسرا لگایا گیا تھا ایوگ اور یایا والا ٹھیک ہے اور تیسرا لگایا گیا تھا بھٹو اور زیاہ والا یعنی بھٹو جا رہا تھا زیاہ والا آ رہا تھا تو یہ مارشل ہوتا کیا ہو گیا یار چیٹ رسپانڈ نہیں کر رہا باہر ایل یہاں پہ پتہ نہیں کوئی مسئلہ ہو رہا ہے چیٹ کا لیکن یہ جو ہے یہ بھٹو اور زیاہ والا تیسرا تھا صحیح ہے یہ انریسپونسیو ہو گیا چیٹ ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ آ گیا بھٹو اینڈ زیاہ صحیح ہے اب آئے ہو گا اچھا اب ہم بات کر لیتے ہیں ذرا کیا کہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ سب ہو گیا اب بھٹو کی ڈاؤن فال پر آتا ہے ایک سوال ٹھیک ہے نا سب سے پہلے کہا جاتا ہے بھائی بھٹو صاحب نے رگ کیے تھے الیکشنز ٹھیک ہے نا بھٹو صاحب نے الیکشنز کو جو ہے اس میں مسئلہ کیا تھا چیٹنگ کی تھی ٹھیک ہے نا باقی پارٹیز کو ہرانے کے لئے یہ کہا جاتا ہے پھر آپ کے پاس بھٹو کی پالیسی جو تھی وہ انپاپلر تھی انڈسٹریز چھین لیتی یاد ہوگا آپ کو ایکانومک کنڈیشنز بڑے کر آپ تھے ٹھیک ہے نا جو ایکانومک ڈیولپنٹ تھی پاکستان کی وہ کم ہو رہی تھی ٹھیک ہے جو آپ کا کرنسی ڈیپریسیشن ہو رہی تھی ٹھیک ہے انفلیشن بھی بعد میں بڑھ گئی تھی شروع میں کم ہو گئی تھی بعد میں بڑھ گئی بلوجستان کا یاد ہے میں نے بتایا تھا وہ چل رہا تھا ٹھیک ہے تو اس چکر میں مسئلہ چل رہا تھا پولٹیکل وکٹمائزیشن یہ شاید آپ کو پہلے بھی یاد ہو ہم نے کسی آل میں بھی ڈسکس کیا تھا بھارال یہاں پہ بھٹو میں ہم ڈسکس کریں ایف ایس ایف تھا یاد ہے ایف ایس ایف کیسے اپنے پولٹیکل اپوننٹس کو بیج کے پاس بیج کے ان کو مسئلہ کر دیا جاتا تھا ٹھیک ہے نا بھٹو بطلب جو بھی اس کو ماردار اور اس طرح ٹھیک ہے نا پھر ہمارے پاس جو ہے کیا کہتے ہیں پولٹیکل وکٹمائزیشن کے بعد ہمارے پاس آتا ہے پی 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 کا مینی فیسٹو جو کپڑا روٹی مکان اس کو فالو نہیں کر پائے ٹھیک ہے ان اسلامی ریفارمز بہت زیادہ تھے ٹھیک ہے نا سوشلزم یاد ہے نا میں نے بتایا تھا بلکل بلکل شروع میں بتایا تھا بھٹو ایک سوشلزم بند ہے ٹھیک ہے نا یعنی کہ نا تو وہ ٹیپیٹلیسٹ ریفارمز ہیں اس کے نا کمیونیسٹ ہیں سوشلسٹ ہیں اور یہ جو سوشلسٹ ہیں نا یہ علماء اور ان کو ذرا سوٹ نہیں کرتے ٹھیک ہے نا اچھا ایک جو بہت ایمپورٹنٹ سوال آتا ہے نا وہ آتا ہے بھٹو کو پھانسی کیوں دی گئی ٹھیک ہے نا بھٹو کو پھانسی اس لیے دی گئی دیکھو نمبر ون ٹھیک ہے نا اب میں آپ آپ کو کہانی یہ میں پہلے آپ کو سوڑی بتاتا ہوں پھر میں آپ کو ریزنز بھی بتاتا ہوں دیکھو جاولک بن گئے ٹھیک ہے نا چیف آرمی سٹاف تو پہلے سے تھی چیف مارشل اور ایڈمنیسٹریٹر بن گئے کیونکہ مارشل اللہ لگا تھا ٹھیک ہے نا یعنی مارشلوں کو جاولک سنبھال لیتے اب ایک کیا کہتے ہیں نیکسٹ یئر جو ہے نا 1977 میں یہ سب ہوا بھٹو ہٹ گیا جیل میں بند ہو گیا اور یہ سب ہوا ٹھیک ہے نا 1978 میں نیکسٹ یئر جیولک بن گیا پریزیڈنٹ ٹھیک ہے اب یہاں پہ 1979 میں جو ہے نا بھٹو کا ایکچلی کیس چل رہا تھا دیکھو بھٹو کو نا جولائے 1977 میں ریلیس کیا تھا لیکن دوبارہ سیپٹیمبر میں اریسٹ کر لیا ٹھیک ہے نا 77 میں اور پھر کیا ہوا یہاں پہ اس کو اکیوز کیا اس کو کہا گیا کہ اس نے احمد رضا قصوری کے باپ کو مارنے کی کوشش کی ہے ٹھیک ہے میں آپ کو شروع میں بھی بتایا تھا اور پھر نیکسٹ یئر جو سیپٹیمبر تازیا پریزیڈنٹ من گیا تھا اور جو 79 تھا نا 79 کا اپریل اس میں بھٹو کو ہینک کیا گیا تھا ٹھیک ہے ہینک کیا گیا تھا اس کو جج نے کہا کہ پورا پورا پروف آپ کے خلاف ہیں ایف ایس ایف جو ہے اس کو آپ نے بیجا ہے احمد رضا قصوری کے باپ کو آپ نے مروایا ہے آپ نے جھوڑ بولا ہے آپ پورے کلپریٹ ہو ٹھیک ہے آپ نے ایف ایس ایف کو ہمیشہ سے جو ہے پرسنل اپنے 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 سے جان چھوڑانے کے لیے یوز کی ہے اور جو بھی جج نے پوری سٹیٹمنٹ سنا کے بھٹو کو ایک ایزیکیوشن کی سزا سنا دی کہنا پھانسی سنا دی اب یہاں بھی کیا تھا یہاں پہ ایک ایک جو تھا نا کہانی میں ٹویسٹ وہ یہ تھا ابھی بھی کہ جو ہے نا زیاو الحق اگر چاہتا تو وہ بھٹو کی پھانسی رکھوا سکتا تھا ٹھیک ہے نا زیاو لگتا پریزیڈنٹ ٹھیک ہے اور پریزیڈنٹ کے پاس یہ ایک پاور اب بھی تھی کہ وہ چاہے تو یہ پھانسی کو روک سکتا تھا لیکن زیا نے ایسا نہیں کیا ٹھیک ہے اچھا اب دیکھو یہاں پہ بھٹو کی فیملی والوں نے بھی زیا کو بولا لیکن بھٹو نے کبھی خود نہیں بولا لیکن اس کی جو فیملی میمبرز تھے انہوں نے زیا کو بولا کہ جو ہے آپ اس کو نہیں پھانسی دو ٹھیک ہے آپ اس کو کسی طرح بچا لو آپ جو ہے کسی طرح جو ہے بھٹو کو کیا کہتے ہیں نہیں سزا دو ٹھیک ہے بڑ وہ مانے نہیں ٹھیک ہے اور فائنلی جو ہے بھٹو بھٹو کو پھانسی دے دی گئی on the fourth of April 1979 اور کہتے ہیں لوگ آج بھی بھٹو زندہ ہے ٹھیک ہے تو آپ کو پتا ہوگا یہ بیسیگلی اس کی ہسٹری تھی ٹھیک ہے نا زلفکار علی بھٹو کی اور اس کے ساتھ جو ہے بھٹو کا جو ہے پورا ختم ہو گئے ٹھیک ہے اس کو execute کیا گیا تھا راولپنڈی کی جیل میں ٹھیک ہے اور کہا جاتا ہے کہ زیاو لگ اس ٹائم پہ بھی ٹھیک ہے نا مطلب جب پول پہ وہ تھے جب بھٹو کو execute کیا جا رہا تھا ٹھیک ہے تو یہ جو ہے بیسیگلی اب بھٹو کو execute کیوں کیا اب ہم اس کی بات کرتے ہیں ٹھیک نا seven mark question بھٹو کو کیوں فاسی چڑھائی گئی ٹھیک ہے نا سب سے پہلی بات ہمارے پاس دیکھو زیاو لگ تھا نا اس کو پتا تھا اگر بھٹو بچ گیا نا ٹھیک نا اگر مان لو بھٹو کسی بھی طرح بچ گیا اور یہ واپس آ گیا تھوڑا بہت politics میں مجھے یہ ہٹوا دے گا ٹھیک ہے نا کیونکہ میں نے اس کے ساتھ غلط کیا ہے ٹھیک ہے میں نے اس کو arrest کیا ہے تو اب فانسی دینا تو اس کو ضروری ہے یہ نہیں کیا میں نے کام تو پھر میرے لئے مسئلہ ہوگا ایک اور بات ہی murder case یاد احمد رضا قصوری کے باپ کا case لگا دیا گا تھا بھٹو کے اوپر ٹھیک ہے نا اور کا گیا کہ fsf آپ نے بیجا ہے ٹھیک ایک اور بات ہے کہ بھائی آپ کا جو policies تھی بھٹو کی جو powers تھی ٹھیک ہے نا جس کی وجہ سے لوگوں کو بھی بھٹو اب پسند نہیں تھا ٹھیک ہے نا لیکن مطلب اس طرح سے جو ہے اگر تین لیزن آپ کو لکھنے تو آپ یہ لکھ سکتے ہو تھی ایک زیاو لگ چاہتا تھا گیٹریڈ ہونا ٹھیک ہے نا مرڈر کا case لگا دیا گیا تھا جو سب سے مین ریزن تھا اور ایک بھٹو کے ہاتھ میں powers تھی ٹھیک ہے نا بھٹو جو ہے بیسیکلی کیا کہتے ہیں بہت زیادہ powerful ہو گیا تھا اس دور میں ٹھیک ہے نا تو ہر کوئی چاہتا تھا کہ ہاں بہت ہو گیا اب بھٹو نہیں ہونا چاہیے ٹھیک ہے نا حالانکہ یہ مرڈر کا اتنا زیادہ بھی کہ execution تو نہیں ہوتی بھٹ ٹھیک ہے نا یہ تین ریزن ہے جس کی وجہ سے بھٹو کو execute کر دیا گیا in 1979 کے اپریل منٹ ٹھیک ہے اب مجھے بتا دو یہاں تک سب کو سمجھ آ گیا ہے بہت لمبا ٹاپک تھا عزر فکر علی بھٹو اور کیا کہتے ہیں بہت زیادہ ہم نے پڑھ لیا ہے ٹھیک ہے سمجھ آ گیا ہے اوکے yes yes صحیح ہے اچھا اب ہم بات کریں گے زیاال حق کی دیکھو زیاال حق ٹھیک ہے نا زیاال حق بلکل ایک فریش ٹاپک ہے ٹھیک ہے اور دیکھتے ہیں زیاال حق تک کریں گے اگر ٹائم ملا نواز شریف بھٹو نواز شریف بے نظیر کا پیلٹ اینئے اور بھی کر لیں گے کیونکہ وہ پھر بہت easy topics ہیں ٹھیک ہے نا بھٹو زیادہ important ہے یہ ایوب خان دیکھو اگر آپ اس طرح پوچھو تو بھٹو زیادہ important ہے ٹھیک ہے نا لیکن ایوب خان کو بھی کم important مت سمجھو تو وہ جو سب سے important سے important leaders ہیں نا وہ ہیں بھٹو زیاال حق اور ایوب خان ٹھیک ہے نا سب سے important اب ان میں سے تین میں سے اگر آپ مجھ سے choose کروا ہوگے تو پھر وہ تھوڑا مسئلہ ہے لیکن overall یہی تین important ہے ٹھیک ہے نا اگر آپ کو کوئی اور یاد نہیں ہو رہا لیاقت علی بھی important ہے تھوڑا بہت but main جو ہے نا تین جو سب سے جو powerful سب سے important وہ بھٹو زیا اور ایوب ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ان کا rule بھی بہت زیادہ تھا نا دس دس پندرہ پندرہ سال یہ لوگ رول کر رہے تھے تو زیادہ سی باتیں ان کے اوپر questions بھی اسی طرح سے آئیں گے صحیح ہے اچھا اب ہم بات کرتے ہیں زیاوالہب کی ٹھیک ہے نا تو ہاں زیاوالہب جو تھے basically یہ تھوڑے تھے اسلام oriented person ٹھیک ہے نا یہ تھوڑا اسلام کو follow کرتے تھے ٹھیک ہے اچھا جب یہ آئے نا زیاوالہب انہوں نے کہا تین مہینے میں میں election کر رہا ہوں گا 90 days میں ٹھیک ہے 90 days میں election کا اور انہوں نے کہا کہ بھٹو جو ہے نا اس نے کیا کیا ہے اس نے government کا پیسہ misuse کیا ہے اس نے corruption کی ہے اس نے بڑے مسئلے کی ہیں حالکہ evidence نہیں دی بھٹو اس نے کہا کہ بھٹو بڑا صحیح بندہ نہیں تھا ٹھیک ہے اب زیاوالہب نے جب election کا time قریب آ رہا تھا نا زیاوالہب نے postpone کر دیا election postpone کیے اور کیا کہا speech میں کہا کہ اگر میں accountability نہیں کروں گا نا بھٹو کی اگر میں انصاف نہیں دوں گا تو پھر یہ صحیح بات نہیں ہوگی پہلے اس نے کہا میں accountability کروں گا accountability کا اگر آپ کو مطلب پتا ہو تو وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کا پورا جو ہوتا ہے نا investigation carry out کرو کہ ہاں بھئی یہ بندہ صحیح تھا یہ بندہ غلط تھا کیا تھا ٹھیک ہے نا تو یہ ہوتا ہے accountability تو زیا نے کہا کہ جو ہے پہلے ہم accountability کریں گے بھٹو سب سے پہلا کام کیا ایف ایس ایف کو تو بھئی ہٹا دیا بولا نہیں ایف ایس ایف کا بہت ہو گیا اب اس کو ختم کرو ٹھیک ہے نا ایف ایس ایف چلی گئی ختم ہو گئی ٹھیک ہے نا یہ ہوتا نوویمبر نوویمبر 77 میں ٹھیک ہے نا 1977 میں ایف ایس ایف چلی گئی ٹھیک ہے اب اس اس نے کیا کیا اس نے کی انویسٹی گیشنس کیا نا آپ کو بتایا accountability کی انویسٹی گیشنس انویسٹی گیشنس کی ہاں بھائی بھٹو نے کیا کیا کام کیے ہیں بھٹو کتنا صحیح تھا کتنا کیا غلط کیا ٹھیک ہے نا اور انویسٹی گیشنس کر کے اس نے کیا 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 کہتے ہیں یہ بھی پروف کیا یاد ہے میں میں آپ کو administrative جو بھٹو کی پولیسیز تھی جو سیویل سرویس والا تھا اس میں میں آپ کو بتایا تھا کہ زیاول اپنے بات میں پروف کیا تھا کہ بھٹو نے اپنے بندے بھرے ہیں ٹھیک ہے نا سیویل سرویس میں تو وہ یہاں پہ کیا تھا یہ جو accountability والی بات کر رہا ہوں نا میں اس میں بھٹو کے سارے جو کیا کہتے ہیں جو بری باتیں تھی ہیں جو برے کام تھے وہ سارے زیاول اپنے ایکسپوز کیے تھے بیسکلی ٹھیک ہے نا اب وہ کتنا مطلب سچا تھا یا جو بھی ہے وہ تو پھر depend کرتا ہے ٹھیک ہے نا بارل بٹ یہاں پہ جو ہے بیسکلی کہا گیا کہ یہ corruption کی ہے ٹھیک ہے اس نے اور زیاول اپنے کہا میں اسلامی government لاؤں گا بھٹو کی طرح socialism promote نہیں کروں گا ٹھیک ہے اور میں جو ہے اور یہاں پہ جو civil service ہے اور legal system ٹھیک ہے نا civil service and legal system میں بھٹو کے بندے بڑے ہوئے تھے یاد میں آپ کو بتایا تھا کہ جو chief justice ہوگا وہ prime minister appoint کرے گا according to the 1973 constitution اور جب prime minister chief justice کو appoint کر رہا ہے تو پھر آپ بتاؤ کس چیز کا legal system بھٹو کے یاد میں سب کچھ اچھا ایک چیز لوگ بڑا confuse کرتے کہ بھٹو president تھا یہ بھٹو prime minister تھا ٹھیک ہے نا یہ بڑا لوگوں میں confusion ہوتا ہے میں بہت notice کیا ہے ٹھیک ہے نا تو بھٹو جو تھا نا 1970 کیا کہتے ہیں ون میں آیا تھا ٹھیک ہے اور 73 تک یہ تھا president ٹھیک ہے نا 71 سے 73 تھا president ٹھیک ہے نا اور پھر جب اس نے constitution بنا دیا نا 73 میں یاد ہوگا آپ کو 73 سے لے کے 77 تک یہ تھا prime minister یہ اس چیز میں کبھی بھی آپ لوگ confuse نہیں ہونا کہ بھٹو تھا کیا president تھا prime minister تھا کیا تھا اور chief marshal administrator بھی تھا بھٹو پی 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 کا chairman بھی تھا بھٹو بہت ساری چیزیں ہوں ٹھیک ہے نا تو یہ confuse مت کرنا اچھا یہ میں اس کو undo کرلوں ٹھیک ہے نا تو یہ ہو گیا اچھا اب ہم بات کر لیتے ہیں یہ سب ہو گئے accountability پھر میں نہ یاد آپ کو ایک اور crisis بتایا تھا بلوچستان کا اب دیکھو اگر آپ وہ ہی میں بولتا ہوں شروع سے attend کرو classes تو آپ کو جو ہے ساری چیزیں ایک ساتھ link کریں گی ٹھیک ہے نا بلوچستان crisis تھا ٹھیک ہے اگر آپ ابھی بھی شروع سے ہو ٹھیک ہے نا بارہ وجہ سے class چل لیے تو آپ کو پتا ہوگا کہ یہ بلوچستان کا crisis تھا ٹھیک ہے بلوچی اس چارے تھے وہ الگ ہو جائے ٹھیک ہے ایران نے support کیا پاکستان کو کہ ایسا نہ ہو ٹھیک ہے اب یہاں بھی کیا ہوا زیاو لکھ آیا اس میں بلوچیوں کا دل جیت لیا ٹھیک ہے نا اس نے کیا کہا اس نے کہا کہ بلوچستان نے جتنا بھی کچھ کیا ہے ٹھیک ہے جتنا بھی government کو پریشان کیا ہے جتنا بھی مسئلہ مسائل کیا اس نے کیا ڈیکلیئر کیا اس نے ڈیکلیئر کیا پارڈن پارڈن مطلب معافی اس نے کہا میں سب کو معاف کرتا ہوں مجھے کوئی آپ سے دشمنی نہیں ہے آپ کو اب آپ بلکل فری ہو آپ بلکل صحیح ہو پہلے کی طرح ہے ٹھیک ہے نا ہمارا اچھا relation ہے اور یہاں پہ اس نے کیا کیا اس نے کچھ ایسے سٹیپس لیے جس سے relation اور اچھے ہو جائیں ٹھیک ہے نا کچھ ایسی چیزیں کی جسے relation اور اچھے ہو جائیں ٹھیک ہے نا بلوچستان میں اور اس نے جو ہے development projects بھی بنایا بلوچستان میں یعنی بلوچیوں کو وہی میں بولتا ہوں دل جیت لیا ٹھیک ہے نا ان کو impress کر دیا بلوچیز کو تو یہ جو ہے نا development projects بھی زیاولت لایا بلوچستان میں اب مجھے بتاؤ یہاں پہ کسی کو کوئی question ہے یا نہیں ہے یا کوئی point ہے جو میں repeat کر دوں یا ایسا کچھ بھی مسئلہ ہے تو پوچھ لو کوئی ڈیٹ نہیں یاد آ رہی حضر جو بھی پوچھنا ہے پوچھ لو صحیح نا confusion نہیں چھوڑو سب کو سمجھ آ گیا ڈیٹ نہیں ہے نا ایک اوکی صحیح ہے سیکنڈ پوائنٹ good relations good relations مطلب زیاولت نے ایسے steps لیے ایسے کام کیے اور ان کے ساتھ relations اچھے رکھے ان کے ساتھ جو ہے کیا کہتے ہیں مطلب ان ان کو جو ایک ہوتا ہے نا آپ اچھے terms پہ رہو بلو چیز کے ساتھ اچھے کام کرو ان کو خوش رکھو تو relations اس طرح اس نے اچھے رکھے بلو چیز کے ساتھ ٹھیک ہے یہ تا second point ٹھیک ہے پہلا ہے declared pardon second is good relations third is development projects اور کسی کو کچھ تو نہیں پوچھنا ابھی ہم پڑھتے ہیں زیاولت کی پولیسیز ٹھیک ہے اگر کوئی question ہو تو آپ لوگ بیچ میں پوچھ لینا چیڈ میں اگر کسی کو مائک پہ پوچھنا ہو تو ہینڈ ریس کر لینا ٹھیک ہے مائک بھی enable ہو جائے گا اچھا اب ہم بات کرتے ہیں اسلامائیزیشن ٹھیک ہے اسلامائیزیشن پولیسیز کیوں آئیں دیکھو زیاولت آیا تھا بھٹو کو ہٹا کر ٹھیک ہے بھٹو کو ہٹا کر آیا تھا مطلب اس کو یہ پروف کرنا تھا کہ میں جو ہے بھٹو سے زیادہ اچھا ہوں ٹھیک ہے بھٹو سے زیادہ اچھا ہوں یہ پروف کرنے کے لیے وہ لایا اسلامائیزیشن تاکہ دیکھو ایک تو یہ تھا پوائنٹ کہ بھٹو سے وہ زیادہ اچھا ہے بھٹو سے زیادہ اسلامیک ہے زیادہ اچھے ریفرمز لاسکتا ہے دوسری اس کو بات کیا کرنی تھی ریلیجیس جو پارٹیز تھیں اور جو علماء تھے جو ریلیجیس گروپس تھے ان کا سپورٹ چاہیے تھا زیادہ حق کو ان کا سپورٹ گین کرنے کے لیے اس نے لے کر آگیا اسلامائیزیشن پولیسی تیسرا اسلامائیزیشن پولیسی کے روح زیادہ حق کو بھی ایڈوانٹیج مل رہا تھا ایک منٹ ووائس کٹ ہو رہی ہے ایک سیکنڈ ابھی مجھے بتاؤں وائس آرہی ہے آواز آواز کلیہ رہے ہیں آواز کلیہ رہے ہیں آو نو آپ لوگوں کو آواز آرہی ہیں میری آواز کلیہ آواز کلیہ موسیقی